اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا مہینہ ہم پر جل وافقاً فرمانے والا ہے جس کی ہر ساعت جس کا ہر لمحہ پرکتوں سے بھرا ہوا ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام یعنی اس کی راتوں میں کھڑا ہونا تمہارے لئے سنت کر دیا ہے عزیزہ نگرہ میں وقع کئی چیزیں اس بار ساتھ مل کر کے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں رمضان جو خاص طور پر ایک رہرسل کا مہینہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں میں معلوم ہے کہ یہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ہے روزے کا انکار کفر ہے روزہ نہ رکھنے والا گنہگار ہے لیکن روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے اسلام سے خارج ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے سال میں ایک مہینہ اس طرح کا ہمیں رہرسل کروایا جاتا ہے جو عام دنوں میں دوسرے دنوں میں ہمارے ساتھ ہو نہیں پاتا یعنی صبح سادی سے لے کر غروب آفتاب تک شام کے سورج جوبنے تک ہمیں بھوکا پیسا اور کچھ چیزوں سے جمع وغیرہ سے روکا گیا ہے اسی کا نام روزہ ہے روزہ روزہ یہ معمولی بات نہیں ہے جس چیز کی اسے عادت لگی ہے اچانک وہ چھوڑ دے انسان سے ایسا جلدی نہیں ہوتا عادتیں بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسرے کئی لوگ ایسے ہیں جو عادتوں کو بدلنے کے لئے پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کا کورس کرواتے ہیں میرے عزیزو یہاں پر کئی لوگوں کو ایک رمضان سے کئی چیزوں کی عادتیں بدلنے کی توفیق مل جاتی ہے محلت مل جاتی ہے اپنے آپ کو روک لینا یہی ہے نفس کے ساتھ جہاد اور نفس کے ساتھ جنگ اور وہ سب سے بہتری موقع رمضان المبارک میں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا آج کے اس میرے پیغام میں میرے میسیج میں کہ جو بندہ دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جیت گیا اس نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو پا لیا اور جو اپنے نفس سے ہار گیا بڑا مشکل ہے اس کے لیے حتیٰ کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اے رسول کے آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے کہ جو ان کا نفس کرے وہی کرنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر نفس ایک ایسی ہمارے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے جو موت تک ہمارے ساتھ رہے گی نفس کیا کیا چیزیں کرواتا ہے ہمارے ساتھ وہ بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی ظہورت ہے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے تیرمے پارے کی پہلی آیت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کا تذکر آیا ہے نفس امارہ جو ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اس سے وہ بچ پاتا ہے جس پر میرے رب نے رحم فرمایا نفس سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں جن پر اللہ کا رحم و کرم نفس ہر ایک کے ساتھ ہے اب وہ کیسے آپ پہچانیں گے اس کے سلسلے میں میں چند باتیں ارز کرتا ہوں خاص طور پر ایک چیز آپ کو معلوم ہوگی کہ ہم زندگی میں جو بھی بری چیزیں ہوتی ہیں اس کا سارا الزام شیطان کے اوپر رکھتے فجر میں نہیں اٹھا شیطان سلا دیا فلاں گناہ کر لیا شیطان نے کروا دیا شیطان تو کرواتا ہی ہے اس کی وہ فطرت ہے شیطان برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے لیکن میرے عزیزو ایک بہت ہی بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو برائیوں کی طرف شیطان لے جاتا ہے تو شیطان جب ابھی اچھا ہی تھا یعنی جب ملائکہ کے ساتھ رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد رب تبارک تعالی نے سب کو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو تعظیم کا آدم کو جب یاد کرو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں اور دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے فرمایا فسجدو لی آدم آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے شیطان کے اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہر ایک کو جب شیطان ہی بہکاتا ہے شیطان ہی گمرا کرتا ہے تو اس ابلیس کو کس نے گمرا کیا تھا اس وقت جبکہ شیطان ابھی تصوری نہیں تھا اس وقت شیطان تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہوا ہے اس کا نام تو ازازیل ہے وہ ازازیل تھا عبادت گزار تھا اس کے سجدے بے شمار تھے وہ آدم علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے کے بعد اور اپنی اکڑ اور اپنی انہ کی وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا تو شیطان بعد میں ہوا لیکن اس کو کس نے گمرا کیا مفسرین فرماتے ہیں نفس امارہ اسے نے شیطان کو بھی گمرا کیا جو نفس ہمارے ساتھ آج ہے ایک بات یاد رکھ لیں کہ آج اگر چاند نظر آ جائے تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے یہ حدیث پاک میں شیطان سب پورے رمضان المبارک میں قید کر لیا جاتے ہیں وہ تمہیں بہکانے نہیں آئیں لیکن جس چیز نے شیطان کو بھی گمرا کر دیا تھا وہ چیز تو ہمارے ساتھ ہی رہی نفس امارہ تو یہ سمجھ کر کے چلے سب سے بڑی جنگ ہمارے لئے زندگی میں اپنے نفس کے خلاف لڑنا نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اس میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں میرے عزیزو آج کئی مواقع ہمارے پاس ایسے آئے ہیں ایک تو لاکڈاؤن جو چل رہا ہے تقریباً تقریباً دنیا نے لوگوں کو گھر میں قید کر دیا اب اس کے بعد رمضان بھی آ رہا ہے تو اس لاکڈاؤن کو اگرچہ یہودی طاقتیں دجالی قوتیں جو دنیا میں خرافات کے لئے اپنے ناپاق ازائم اور منصوبے لے کر چل رہی ہیں ان کے اگرچہ کچھ بھی مفادات ہوں اس لاکڈاؤن سے وہ مکر کر رہے ہیں ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں اس لاکڈاؤن کے پیچھے بولو جو کچھ بھی اپنے مقاصد رکھتے ہوں لیکن میرے عزیزو مسلمان وہ ہے جو کافر کے بنا ہوئے منصوبوں کو بھی اپنے لئے بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں انہوں نے اگر انٹرنیٹ پورے لوگوں کو خراب کرنے کے لئے شروع کیا ہو تو آپ اس کی اچھائیوں کو استعمال کر لیں کسی نے تلوار صرف گردن کٹنے کے لئے بنایا ہو تو آپ گردن بچانے کے لئے بھی استعمال کر لیں تو ہر چیز کا استعمال آپ بدل سکتے ہیں لاکڈاؤن اگر وہ برے منصوبوں کے لئے ہو بالفرض تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لاکڈاؤن کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کے جہاد کی تربیت بھی حاصل کر سکتے ہیں آج دیکھیں ہماری خواہشات کے مطابق بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی آج جاہد سی بات ہے جو ہم آزادی کے دنوں میں یعنی لاکڈاؤن نہیں تھا اس سے قبل جس طرح کی چیزیں کھا پی رہے تھے ان چیزوں کی بھی قلت آج ہو گئی ہے اپنے مرضی کے مطابق ساری چیزیں ہم کھا نہیں پاتے گھر میں جس طرح سے بھی چل رہا ہے بہت سارے تو غریب ایسے ہیں جن کو وہ کھانا بھی میسر نہیں ہے جو کھانا ہم کھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں میرے عزیزوں آج اس لاکڈاؤن کے ماحول میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ایک بہتری موقع کو حاصل آیا ہے